ہائی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں گائز آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈیزائنر سلیو شیئرنگ کروں گی گائز یہ جو ہمارا کٹ آور رکھ جانا اس کے ساتھ آپ نے کوئی سی بھی لیس لے لینے جو بڑی کو ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایسے زگ زگ شیئر میں گائز اٹیچ کرتے جانا ہے یہ دیکھ لیں ویڈیو کو گھر سے دیکھیں ایسے آپ نے اوور رول لیس ساتھ اٹیچ کرتے جانا ہے تو گائز ایسے ہی آپ نے لیس لگاتے جانا ہے یہ بگنرز ہیں جیسے میں نے بتا رہی ہوں ویسے لگائیں گے تو بہت نیرنس سے لیس لگے گی موسیقی تو گائز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حضور ہمارے چینل آپ کو سبکرائب کر دے کیونکہ جب ہم اچھی اچھی ویڈیو بنائے تو اس کا لنک آپ تک ضرور پہنچیں گائز یہ بہت یونیک اور لیٹر سلیوز ہیں ڈیزائنر سلیوز ہیں اور بنانے میں بہت ایزی ہیں اور جب آپ پہنو گے بہت خوبصورت لگیں گے تو یہ دیکھو آپ نے ایسے ساری زگ زگ فوم میں لیس لگا لینی ہے یہ دیکھ لیں کٹ ورک کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو جوائن کرتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گائز مصر یجب مصر یہ دیکھیں گائز ہماری لیس لکے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں زگزگ فرم میں لیس ہمیں لگائی ہے گائز اب ہم کٹنگ کریں گے ایکسٹرہ لیس کو تو گائز ہم اس کے سیڈوں پہ جونس ہے نا اس کے کورنرز پہ ہم سلائل لگا دیں گی کہ جو ہم نے زگزگ فرم میں لگائی ہے نا وہ ایکول اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے سٹیچنگ جونسی سلائل جونسی ہے لیس جونسی تو آپ اس کی کناریوں پہ گائز سلائل لگا دیں یہ دیکھیں اس کی کناریوں پہ لگا دیں تو گائز جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے آپ سلیپس بنائیں گے تو بہت نیٹ نا صرف نینچنگ سے آپ کے ریڈی ہوں گے یہ دیکھیں ہماری سلائلہ کے ریڈی ہو گئی ہے تو گائز یہ دیکھیں ہم ایکسٹر فیبری کو پٹنگ کریں گے اور اب ہم رائٹ سائیڈ سے بھی ساری سٹیچ کر دیں گے گائز اس کی کنارے کنارے پہ آپ نے لگانی ہے سلائی کیونکہ جونسی ہماری سلائی ہے وہ ایکول بیلنس پہ آئے اور جونسی ہماری لیس جونسی اف نینچنگ سے ایک جگہ پہ بینڈ ہو جائے گائز ادھر بھی آپ نے کنارے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں سائیڈوں پہ لگا لینی ہے آپ نے تو لگ گئی ہے لیس دیکھیں کتنی خوبصورتی سے لگی ہے گائز آپ نے بھی ایسی ہی اپنے سلیپس پہ لگا لینی ہے کٹ ورگ میں تو گائز یہ دیکھیں یہ جونسی لیس ہے نا آپ نے کوئی بھی چوڑی سے لیس لے لینی ہے تو کٹ ورگ کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھیں ایسے اٹیج کر کے تو گائز یہ دیکھیں ایسے اٹیج کر کے تو آپ نے یہاں پہ سٹیچنگ کر دینی ہے بہت بسورت گائز آپ کے سلیپس تیار ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ساری لیس اٹیج کر دینی ہے بہت ایسی بہت یونیک اور لیٹس دیزائن ہے یہ سلیپس کے آپ کا سمپل کپڑا ہوگا نا تو آپ اس کے اوپر کیری کریں گے نا یہ سلیپس تو بہت خوبصورت لگیں گے آپ چاہے تو یہ دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سلیپس پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن اور آپ تیاؤزر پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن یہ دیکھیں یہ ساری لیس اپنے یہاں پہ اٹیج کر دینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے سٹیڑ لیس یہاں پہ لگا دینی ہے تو گائز یہ دیکھیں ایکسٹرار ہم گائز اب یہاں پہ بھی اپنے سٹیچنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اپنے سٹیچنگ کر دینی ہے تو گائز اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی سلیپس کیسے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں گائز اب ہم نے یہاں پہ لیس اٹیج کر دی ہے تو گائز ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں تو پھر آپ کو زیادہ بیسٹ سمجھ لگے گی تو یہاں سے ہم نے ایکسٹر لیس کو کٹنگ کر دینا ہے گائز تو گائز ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے زگزگ جن سے لیس ہے اس کو اٹیج کر دینا یہاں پہ ہم نے زگزگ لیس کو اٹیج کر دینا ہے تو گائز ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ضرور چینل کو سکرائب کر دیں یہاں پہ اپنے زگزگ لیس اٹیج کر لینی ہے دیکھیں 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 پہ ہم لپا اٹیج کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لپا گم سلائی میں لگائیں گے تو جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں نے سمپل پہلے لپا لگاؤں گی کیونکہ ان کو ایزی ریک اور ان کو ویڈیو کی سمجھ بھی آئے تو ہم بہت میند سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ بھی ضرور اپنا پیار ہمیں دکھایا کریں ہمارے چینل کو سکرائب کیا کریں اور ہم ایسے ہی آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیو بناتے رہیں تو بائیس یہ دیکھیں یہاں پہ سمپل ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں گائیس سمپل آپ نے یہاں پہ سلائی لگاتے جانا ہے زگ زگ ڈوری کو تو یہ دیکھیں سلائی لگ کے ریڈی ہو گئی ہے گائیس یہ دیکھیں آپ نے ٹو پوائنٹ کا یا ٹری پوائنٹ کا کپڑا لے لینا گائیس تو کپڑے کو آپ نے ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے گائیس اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے گائیس اور اس کو ٹن کار دینا گائیس اور یہ دیکھیں لپہ ہم نے لگا لے گائیس جو لپے پہ ہم نے سلائی لگائی ہے نا تو وہ لپے کی سلائی کے اوپر اوپر ہی آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے جو بگنرز ہیں ان کے لیے ایسے ایزی رہ گا اور گائیس اخت فننگشنگ سے سلیف بن کے آپ کا ریڈی ہوگا ڈیزائنر سلیف یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے سٹیچ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے سلائی کے اوپر اوپر ہی ٹھیک ہے سلائی کے اوپر اوپر ہی آپ نے ٹھیک ہے سلائی لگاتے جانا ہے گائیس سلائی کے اوپر اوپر ہی آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ریڈی ہو گیا ایکسٹرا دھاگے کو اپنے کٹنگ کر دینا گائیس تو یہ دیکھیں اس کو ٹرن کریں گے تو بہت خوبصورتی سے ہمارا لپا لاکے ریڈی ہو جائے گا گائیس تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے یہاں سے ٹرن کرنا گائیس یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ایسے اس کو بینٹ کر دینا ٹرن کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لاکے ریڈی ہو گیا گائیس ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی اپنے پورے سلیپ کی کو ٹنگ کر دینا ہے اور گائیس آپ نے یہاں سے ترپائی کر دینا ٹھیک ہے آئرن کار کے کپڑے کو جب ایسے ترپائی کر دینا گائیس تو ہمارے چینل کو بھی سکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں ہم نے گائیس یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بند کے ریڈی ہو گیا ڈیزائنر سلیپس تو ہم نے اس کی ترپائی بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بند کے ریڈی ہو گیا تو گائیس اب ہم جونسیاں اس کے سائیڈوں پر پلز لگا دیں گے گائیس تو یہ والے پلز ہمیں چھوٹے چاہیے بینز جونس ہوتے ہیں چھوٹے والے ٹھیک ہے تو اس سے بھی ایک سمال والا جونس ہوتے ہیں نا کرسٹل کا ڈائیمٹ وہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیڈل سے ہم پہلے وہ لیں گے یہ چھوٹے والا پلز ہم لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ اٹیچ کر دینا گائیس ایسے گوھر سے دیکھیں اور آپ نے لگا دینا ہے سوئی سے گائیس جو اس کے کٹ ورگ ہے نا ون ون انچ کا گیب میں نے چھوٹے گوھر والے پلز لگائے ہیں تو پھر ون انچیز کا گیب چھوڑ کے یہ والے پلز لگائیں جو میں آپ کو لگانا بتا رہی ہوں ٹھیک ہے کرسٹل کا ایک پلز ہے اور ایک بینٹس ہے اور اس سے بھی چھوٹا بینٹس ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گوھر سے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ نے ایسے سوئی سے لگا دینا گائیس دیکھیں یہاں سے آپ نے پھر ٹرن کر دینا گائیس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر یہاں سے بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اٹیج کر دینا ٹھیک ہے گوھر سے آپ دیکھیں تو ہم یہ بھلا ایک پلز لگائیں گے میں نے بتا ہے نا ون ون انچیز کا سپیس چھوڑ کے تو یہ پہلے یہ ہے ٹھیک ہے فرس سیکنڈ ایسے لگائیں گائیس تو ایسے ہی اپنے اس کو بھی اٹیج کر لینا ہے تو گائیس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سرکرائب کر دیں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ ہم آپ کے لئے اچھے چھے ویڈیو بناتے رہیں ٹھینک یو گائیس ٹھینک یو فر وچین خدا حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو گائیس اگر آپ کو میری ویڈیو کچھ نہیں سمجھ لگی تو آپ کومنٹ بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو گائیس میں ضرور یاد رکھیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئی میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت پرز لگا تو بہت خوبصورتی سلیپس لگ رہے ہیں ٹھینک یو فر وچین خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیں ٹھینک یو فر وچین 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 موسیقی